کیا نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے حامی نہیں تھے؟ ایٹمی دھماکہ کس نے کیا؟ 28 ماہ 1998 دنیا کی تاریخ میں وہ دن ہے جب پاکستان دنیا بھر میں ساتھویں اور عالم اسلام میں پہلی ایٹمی قوت بن کر اُبھرا چاگی میں پانچ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت میں مسلسل ترقی کی جس سے اسے روایتی دشمن بھارت پر فوقیت حاصل ہو گئی سابق وزیر شیخ رشید نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان داغہ تھا کہ نواز شریف 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے حامی نہیں تھے ان دھماکوں کی حمایت اس وقت کے کابینہ میں سے راجہ زفر الحق اور گھور عیوب خان کر رہے تھے یا میں کر رہا تھا راجہ زفر الحق نے شیخ رشید کے اس دعوے کی فوری تردید کی تھی اور کہا تھا کہ 1998 میں دھماکوں کا کریڈٹ اس وقت کے وزیراعظم کے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتا اسی بیان کے تناظر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کا کون مخالف اور کون حامی تھا بھارت نے 11 میں 1998 کو ایٹمی دھماکہ کیا اور 12 میں 1998 کو حامید میر نے کولم تحریر کیا جس کا عنوان تھا تینکیو مسٹر واجپائی کولم میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو واجپائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو بھی دھماکے کا جواز مہیا کر دیا ہے جب بھارت نے دھماکہ کیا تو وزیراعظم نواز شریف کازکستان کے شہر علماتی میں تھے انہوں نے وہاں سے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو فون کیا اور کہا کہ آپ ایٹمی دھماکوں کی تیاری کریں جنرل جہانگیر کرامت نے یس یا نو کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ گزارش کی کہ آپ واپس پاکستان آ جائیں کابینہ کی ڈیفینس کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس وقت یہ وزیر اطلاعات مشاہد حسین علماتی میں نواز شریف کے ساتھ تھے نواز شریف نے مشاہد حسین سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مشاہد حسین نے نواز شریف سے کہا کہ تاریخ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیں ناو اور نیور یعنی اب یا کبھی نہیں والی صورتحال ہے لہٰذا بھارت کے کڑاکیں نکال دیں نواز شریف کازیکستان سے واپس اسلام آباد پہنچے تو ائرپورٹ سے وزیراعظم ہاؤس جاتے ہوئے پی ٹی وی کے چیئرمن سینیٹر پرویز رشید ان کے ساتھ تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتا چلا کہ امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں گھوہر ایوب نے اپنی خود نوشت ایوان اقتدار کے مشاہدات میں انیس سو اٹھانوے کے جہوری تجربات پر جو باب رکم کیا اس میں انہوں نے کئی حقائق بیان کیے گھوہر ایوب لکھتے ہیں کہ تیرہ ماہی انیس سو اٹھاسی کو کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا جہاں جہوری دھماکوں کے حق میں اپنے دلائل پیش کیے راجہ زفر الحق نے جنرل جہانگیر کرامت سے ان کی رائے پوچھی جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ ہمیں بھارت کے اقدام کا جواب دینا ہوگا لیکن یہ سیاسی فیصلہ ہوگا دو دن کے بعد دفاعی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوا وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ جہوری دھماکے کرنے کے حق میں نہیں ہیں جب میں نے جہوری دھماکے کرنے پر اسرار کیا تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وزیر اعظم نے گہری سانس لی وہاں موجود ممبران پر ایک نظر دڑائی اور کہنے لگے میں کمیٹی کے ہر رکون کی رائے سننا چاہتا ہوں جب ممبران نے اپنی رائے دھماکوں کے حق میں دی تو نواز شریف خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگے جب نواز شریف نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں تو انہوں نے دھماکے نہ کرنے کے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کر لی اور کہنے لگے میرے حوالے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو ہم آگے بڑھیں گے اور ایٹمی دھماکے کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے